اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے الیکٹرو میکینیکل کمپیوٹنگ ڈیوائسز جو ہیں وہ کب ایجاد ہوئیں اور وہ کس طرح سے آگے بڑھتی چلی گئیں کیونکہ اس سے پہلے جو ہم پہلے تھے اس کے اندر میکینیکل کمپیوٹنگ ڈیوائسز تھیں اس کے اندر اضافہ ہوا الیکٹرو کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پہ ہم الیکٹرونک سرکٹ کا استعمال کریں گے تو اس زمانے میں 1890 سے لے کر 1940 تک کا جو عرصہ ہے اس عرصے میں جو کمپیوٹرز ہمارے پاس آئے ان تمام کمپیوٹرز کو الیکٹرو میکینیکل کمپیوٹنگ ڈیوائسز کہتے ہیں اس پورے عرصے میں جو ٹیکنالوجی استعمال ہوئی اسے الیکٹرو میکنیٹک ریلے کہا جاتا ہے الیکٹرو میکنیٹک ریلے دراصل کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایک سوچ ہوتا ہے ایک ایسا سوچ ہوتا ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ آن ہوتا ہے جب اس میں سے اور وہ آف ہو جاتا ہے جب اس قریب پاس نہیں ہو رہا ہوتا جیسا کہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو یہ الیکٹرو میکنیٹک ریلے سوچ جو ہے یہ دکھائے گیا ہے اور اس کے اندر پورا ایک سرکٹ ہوتا ہے ایک میکنیٹک کوئل لگا ہوتا ہے جس کے اندر سے جب کرنٹ پاس ہوتا ہے تو اس کے گرد ایک میکنیٹک فیلد بن جاتی ہے اور پھر جب وہ کرنٹ ہم وہاں سے آف کرتے ہیں تو پھر وہ مگنیٹک فیلڈ ختم ہو جاتی ہے تو اسے الیکٹر مگنیٹک ریلے کہا جاتا ہے اس الیکٹر مگنیٹک ریلے کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم کامیابی کے ساتھ جو بائنری نمبر سسٹم ہے یعنی ون زیرو کا جو نظام ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہوئے اور اس زمانے کے جو مشہور کلکولیٹر تھا جو سب سے پہلے مارکٹ میں آیا اسے کامپلیکس کلکولیٹر کہا جاتا ہے کامپلیکس کلکولیٹر کے اندر یہ بائنری نمبر سسٹم ایمپلیمنٹ کیا گیا اس کے اندر یہ کافی زیادہ تعداد میں الیکٹر مگنیٹک ریلے سوچ جو تھے یہ لگائے گئے تھے جس کی بنیاد پر یہ کامپلیکس کلکولیٹر کام کرتا تھا اس کامپلیکس کلکولیٹر کے بعد اس میں مزید جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ آئی اور ایک مشین آئی اس کو ہم آٹومیٹک سیکونس کنٹرول کلکولیٹر کہتے ہیں اسے مارک ون بھی کہا جاتا ہے اور یہ اس زمانے کا کافی سکسیسفل کمپلیٹر رہا جس کا جو ٹوٹل لمبائی تھی وہ 15.55 میٹر تھی اور 510 اس کا ویٹ تھا اور اس کے اندر 3300 یعنی 3300 الیکٹرومیگنیٹک ریلے کا استعمال کیا گیا تھا تو الیکٹرومیگنیٹک ریلے جو تیکنالوجی تھی یہ کافی زیادہ جو تھی وہ ایکسپینسیف تھی اس کے اندر جو ہے انرجی کنزیوم کافی زیادہ ہوتی تھی اور اس کا ویٹ کافی زیادہ تھا تو اس کے مقابلے میں پھر جو ہم نے اس کو ریپلیس کیا الیکٹرومیگنیٹک ریلے جو یہ تیکنالوجی تھی اس کو ریپلیس کیا ویکیوم ٹیوب نے اور ویکیوم ٹیوب جو ہے اس کے آنے سے کمپیوٹر کا جو اوورال پرفارمنس ہے وہ کافی زیادہ بہتر ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے 1940 کے بعد جو کمپیوٹرز تھے ان کے اندر ویکیوم ٹیوب کا استعمال کیا گیا اور ویکیوم ٹیوب کے بعد جو ہے وہ آگے کمپیوٹر کی جنریشن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے یہ جانا کہ الیکٹرومیگنیٹک کمپیوٹنگ ڈیوائسز جو کہ 1890 سے لے کر 1940 تک رہی اس کے اندر کس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا اور اس کے اندر جو مشہور کمپیوٹر تھے اس زمانے کے وہ کون کون سے تھے